کہ قریب آؤ دریچوں سے جھانکتی کرنوں کہ ہم تو پابر حسن ہیں اُبھر نہیں سکتے کیا بات ہے کیا بات ہے عارون صاحب جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا وہ ہے امریکہ فون نہیں آیا وہ ہے امریکی صدر کا اب بہا کے معاملات کیا ہیں؟ اب آئے گا کیوں آئے گا؟ وہ اس لیے آئے گا کہ آخر کار انہوں نے محسوس کیا بارہ سینیٹرز کو بلایا اپنی پارٹی کے بھی اور ریپبلکن بھی اور اس میں چارلس ایش اومر بھی ہیں جو قائدہ ایوان ہے اور دوسری بھی ان کا کیا نام ہے جو میجر ساتھ ہے پیٹر میجر پیٹر میجر کے والد تھے وہ بھی میجر سامتھنگ انہوں نے ففٹیز میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنیاد رکھنے بڑا اہم کردارت واشنگٹن انسلامباد امریکہ پاکستان واشنگٹن انسلامباد کیا ہے اور ایک مسلمان رکن ہے ٹیکسس سے انہوں نے بھی کہا سبھی نے کہا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے باعث کروڑ کی آبادی ہے ایٹمی طاقت ہے ایک حساس خطے میں ہے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے وہ ٹیکسس کے جو مسلمان رکن ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات ٹھیک کریں اور دو ارکان نے اس نے بھی اپنا چارلس نے اور پیٹر میجر انہوں نے بھی دونوں نے کہا کہ ہم اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں چونکہ ہمارا باستہ رہا ہے پاکستان سے اب ٹیلی فون آئے گا ویسے تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا اب ٹیلی فون آئے گا اس لیے بھائی دیکھ گصہ تو تھا ان کو بہت اور یہ گصہ ان کا بھی ختم نہیں ہوگا ویسے پوری طرح بھولتا نہیں ہے وہ وہ افغانستان میں جو انہوں نے ڈیفیٹ ہوئے قربانی کا بکرہ تو نہیں شہیئی ہے اب اُدھر کرائیسز ہے چین سر پر چڑھا آتا ہے انڈیا کے بارٹر پر بیٹھا ہو اس سے ہزار آئر میں لے کے اُدھر یوکرین میں بریک تھرھو اب تک نہیں ہوا تھا اب ہو گیا بڑے علاقے پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور پیوٹن ترکمانستان پہنچا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کوئی اتراز نہیں ہے سویڈن اور فن لینڈ ہو جائیں شامل لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اگر چین کا یوکرائن جیسے مسئلہ نہیں فن لینڈ کی تیرہ سو چودہ کلمیٹر سرد ملتی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں آرون ڈپلائے کی جنگی اعتبار سے تو اس کا اجلاس ہوئے نا اب کیسی پسپائی اختیار کی ہے ترکی کے معاملے میں چالیس ایف سولہ تیارے ہمارے بھی روکے رکھے تھے کئی سال روکے رکھے پھر کہا اس کے بدلے میں گندم لے لیں جہاز کے بدلے میں گندم لے لیں کسی آدمی نے پسٹول خریدا ہو اور سبزی والا اسو رکھ لیں پھر کہا اس کے بدلے میں گاجریں لے لو او بھئی گندم کیا مطلب ہے اب سولہ تیارے کہاں گناتا ہے پھر کہا جی اس کی پارکنگ فی دیں اس کی پارکنگ روکے آپ نے پارکنگ بھی پاکستان دیں پھر جب ضرورت پڑی پاکستان کی افغانستان میں پھر کرائیسز ہو گیا پھر کازی لے لے جہاز اچھا ترکی سے یہ بھی کہا ہے اس کو مارڈن کٹس بھی لگائیں گے اور فن لینڈ نے اور سویڈن نے یہ بھی مان لیا کہ وہ تیتیس مطلوب لوگ بھی ان کے حوالے کریں گے اور ایس فور ہنڈڈ مزائل جو لیے تھے جس کے بدلے سے پابندیاں لگی تھی پاکستان بھی ختم ہو گیا اس پہ ترکی پہ اچھا پاکستان بڑا ہے ملک ہے پاکستان اپنی اہمیت کو سمجھتا نہیں ہے یہ ہمارے جو اشرافی چھچورے مغلوں کی جنہوں نے غوریوں کی لودھیوں کی ہارے کی سکھوں کی ہارے کی انگریزوں کی اطاعت کی ہے جنہوں نے یہ جو چھچورے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے پاکستان کتنا ہے ملک ہے قائد آدم ایک اکلے آدمی تھے جو یہ سمجھتے تھے لیا قدلی خان بھی سمجھتے تھے لیا قدلی خان نے قتل ہو گیا نا کوئی بات نہیں ملے شہید ہوئے نا قتل کیا ہوئے شہید ہو گیا شہید ہو گیا مرنا دونے نہیں تھا اسی وقت ریفکیات سے مر جاتے ہیں جب لکھی گئے مگر یہ دیکھے نا اطرازات بھی ان پہ ہیں لیکن فٹی ہوئی جراب فٹی ہوئی جراب فٹی ہوئی قرآن ہی نہیں بینک میں چند سے روپیت ہے جو ہزاروں اکڑ زمین وہ چھوڑ کہا تھا اس کے بدل میں ایک انچ زمین انہوں نے نہیں لی تھی بیٹے کو کسی نے بلائش کرنے گوش کی انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ایک گریک بریک سوا پیس آئیں گے یہ انچ سے کانٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگرام میں ہم آپ کو خوشحام دیت کہیں گے حالون صاحب بہت سار انٹرناشنل موضوعات ہیں خاص طور پر یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پرگرام مقابل میں پہلے بھی بات کی تھی پراوین سوامی صاحب سوامی ویسے ان کی جو پروفائل دوہ لگا 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 ٹھیک ہے ان کی کتاب کے حوالے سے آپ نے کچھ ڈیٹیلز بتائیں تھی وہ کب مارکٹ میں آنے والی ہے یا آ گئی ہے نہیں وہ آنے والی ہے اس کا بڑا ذکر ہو رہا ہے ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا میں نمبر ون سپیشلسٹ ہے وہ ادر دن چائنہ چینی تو اپنی فوج کو جانتے ہی ہیں جو پیپلز لیبریشن آرمی پہ جس نے کام کیا ہے اور کوئی تیس چالیس برس کام کیا ہے میں نے پہلے بتایا تھا چین میں اسے بیلکم کیا جاتا ہے یورپ میں بلایا جاتا ہے امریکہ میں بلایا جاتا ہے پاکستان میں بھی پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے ان کا بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ساری سٹریٹیجی غلط ہے جو انڈین آرمی جن خطوط پہ اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہی ہے آپ کو پتہ یہ ٹینک وہ نہیں بنا سکے تیارہ وہ نہیں بنا سکے اور بہت سی چیزوں میں فیلئر ہے یہاں ہمارے ہاں تو بڑا تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی طاقہ تھا ایک ملین آرمی تو ان کی مقبودہ کشمیر میں پسی ہوئی ہے اور دو سے چھپن اسلا میں میوٹنی ہے کوئی مارکسسٹ ادھر لگے ہوئے ہیں جاڑکھنڈ بغیرہ میں ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ اصل چیز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے اس کا موضوع اور وہ یہ کہتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چین امریکہ سے آگے ہے اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں خطرہ ہے تائیوان کا مسئلہ ہے وہ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اور جنوبی سمندروں پہ انہوں نے پڑوسی و ممالک کو سب کو جمع کر لیا ہے اسی لیے تو یہ سی پیک بنا وہ کہتا ہے کہ پاکستان آرمی چین تو آگے ہے ہی اس کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے چین تو امریکہ سے بھی آگے ہے اسے ایک شعبے میں ویسے امریکہ ایسے ہول تو بڑی طاقت ہے وہ تو تین لاکھ آرمی امریکہ ڈپلائے کرنے والا ہے اس کے تین لاکھ اس وقت تیس چیلیس ہزار ہے تین لاکھ پولینڈ میں ایک بڑا مرکز بنانے والا ہے اور اندر بھی وہ بجٹ میں اضافہ کر کے اپنی فوج کی تعداد بڑھانے والا ہے چینی جو ہیں انہوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ تائیوان کو لے کر رہیں گے انہوں نے چاہے حملہ کرنا پڑے اس کی وہ کہہ رہے ہیں مدد کریں گے تو وہ کہتا ہے تم لڑو گے کیسے انڈیا سے کہتا ہے کہ چین سے اور پاکستان سے لڑو گے کیسے تو دو مازوں پہ جنگ ہوگی ایک ماز پہ تو ہوگی نہیں اس لیے کہ سی پیک اس علاقے میں اگر جنگ ہوگی تو یہ تو چین کا بارٹر ہے تو چینی اس کو چھوڑے ایک ہزار کلمیٹر پہ پہلے کبزہ کر کے بیٹھے ہیں بلکہ اس نے یہاں تک کہا ایک عشوک سوائی نے وہ بھی ایک بڑا منتاز مبسر ہے کہ تم بڑے مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈو در چلا رہے ہوئے بلڈو در لے کے جاؤں نا بارٹر پہ گلوان مہلی میں دیکھیں کانفلکٹ ہے روس کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی ایک ہی ساتھ چین اور روس کے اتحاد کا معاملہ یہ ہے کہ چینی صدر نے کہا شی جن پنگ نے کہ تاب ان کی کوئی آخری حدی نہیں ہے جتنا کوپریشن وہ چاہیں گے کریں گے ٹھیک ٹوگیدر چائنا اور رشیا ان کی فائٹنگ ویل جو ہے وہ امریکہ سے زیادہ ہے وہ ایک بابل پور میں ایک قصد ہے لطیفہ ہی وہ بڑے اچھے آدمیت ہے نواب سبس آدھک بڑے بہترین آدمیت ہے ان کے بارے میں لطیفہ ہی بڑے اچھے نیک مخلص آدمیت تھے بڑی معجروں کی انہوں نے مدد کی ذاتی طور پر ریلیو سٹیشنوں پر جاتا فارٹی سیبن پر باعث رائے نے ان سے کہا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ پنجاب سے بھرتی اتنی کر لیا ہے تو آپ بھی کوئی ایک ریجمنٹ بنائیں ایک دو ریجمنٹ سے بنائیں اچھا تو انہوں نے بنائیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب بابل پور کی حدود سے باہر نکلوں تو صدیوں سے کوئی جنگ لڑی نہیں تھی کوئی بقادہ آرمی تھی نہیں تو وہ بابل پور کی حدود سے باہر نکلے تو درختوں سے گلے مل کر رونے لگے سہیں پردیسی تھی گیا تو وہ پھر بڑے بڑے کہتے ہیں کہ نواب صاحب نے فون کی آواز رہے گا تو کوئی آکھا ہی میرے بچے نہیں لڑ سکتے سرگودہ میں سیوٹی ون کی وار تھی تو اس میں سکسٹی فائل کی وار میں ایک حوالدار کو کہا گیا وہ اے ڈیفنس کا آدمی تو آرمی کا بھی ایک اے ڈیفنس ہوتا ہے اسے کہا فضائیہ کے طالق ہوتا نا کہ تیارے آ رہے ہیں انڈیا سے ہمارے تیارے ہیں ہمارے پاکستان کے فائر نہ کر دینا اس نے فائر کر دیا اور جب وہ گرا تیارہ تو وہ انڈیا تھا اسے بلایا گیا تو معمولی رینگ کا افسر وہ تجھے پتا کیسے چلا اچھا اس نے تین لفظ چار لفظوں میں اس کے جواب دیا ساب آبا ساڑھے جاز دینے سے اتنی حصیات تیز ہوتی ہیں جو لوگ جنگ لڑتے ہیں جنگیں ہمیشہ یہ ابھی دکھنا یہ آر تکرے ڈراما لوگوں نے دکھا ہے جنگیں ہمیشہ طاقتور نہیں جیتے قرآن مجید کہتا ہے کتنی بار ایسا ہوا ہے جنگیں ہمیشہ روحو و تکتنی بار ایسا نگیز